وزریعظم نواز شریف سے وفاقی وزر داہلہ چوہدری نساز علی خان کی ملاقات وزریعظم نے ڈان لیکس کمیٹی کی سفارشات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی شابان المعظم 1438 سجری کا چاند نظر آ گیا شب برات کیا رمائک ہوگی دفتر خارجہ نے کلبھوشن کے بعد احسان اللہ احسان کے ادرافی بیان کو پاکستان میں باگتی مداقلت کا کھل لم کھلا ثبوت قرار دے دیا ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سجاری بلچستان کے علاقوں گواہ کر منت میں کاربائی کے دوران پانچ ادہ سرگرد مارے گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں نو دیشت گرد گرفتا دس ارب روپے کی پیشکش کا الزام مدریالہ شہباز شریف نے امران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ پی ٹی آئی کے سربرا جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں مشال قتل کیس میں اہم پیش رافت فائرنگ کرنے والے مرکزی ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا دی آئی جی مردان عالم خان شنباری کا کہنا ہے کہ امران نے اعتراف جرم کر لیا ہے پاک فوج کے وقت کی قابل میں قائم مقام افغان وزر دفاع اور آرمی چیف سے ملاقاتیں انتہا پسندی کے مکمل ختمے کے لیے مل کر کام کرنے کا ازم اور مخبوضہ کشمیر کے ظلہ کا پوارہ میں بھارتی فوج کی کیمپ پر حریت پسندوں کا حملہ کیاپٹن سمیت پانچ فوجی حلاق تین زخمی پوری مخبوضہ بادی میں سوشل میڈیا پر بھی ایک ماہ کی پابندی ہرلینز اپنے جانی خبروں میں شامل کریں گے تفصیلات آپ کو بتائیں کہ وزر اعظم نواز شریف سے وزر دحلہ چہدری نصار علی خان نے ملاقات کی ہے ترجمان وزر اعظم ہاؤس اسلامباد میں ہونے والی ملاقات میں چہدری نصار علی خان نے ڈان لیک سمیت اہم امور پر وزر اعظم نواز شریف کو بریفنگ دی وزر اعظم نے ڈان لیکس کمیٹی کی سفارشات پر مکمل علامت درامت کی ہدایت کی ہے اور آئندہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں امور تیہ کرنے کے بعد حتمی اعلان کر دیا جائے گا شابان انموازم چودہ سو آرتیس ہجری کا چاند نصر آ گیا شب برات گیارہ مائی کو ہوگی چیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیبر رحمان کی زیر صدارت کراچی میں اجھلاس ہوا جس میں شابان کا چاند نصر آنے کا اعلان کیا گیا چیئرمن رویت حلال کمیٹی کے مطابق یکم شابان کال باروز جمع ہوگی دفتر حرجہ نے کہا ہے کہ احسان اللہ احسان اور کلبھوشن جادیو کے انکشافات نے بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے پاکستان میں رہشت گردی میں بھارت بطور ریاست ملویس ہے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نفیز زکریہ کا کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان کے انکشافات سے ثابت ہو چکا ہے کہ جماعت الاحرار کو بھارت اور افغانستان سے ہر طرح کی مدد حاصل تھی ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ کلبھوشن بھارتی نیوی کا افسر ہے جس کا قانون کے تحت شفاف ٹرائل ہوا اور اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا جبکہ احسان اللہ احسان نے پاکستانی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بار پھر بھارتی حکام پر یہ بات واضح کی کہ کلبھوشن اس کیٹیگری میں نہیں آتا جنہیں سفارتی رسائی دی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ خود بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر مدر آف آل بومز کے حملے میں تیرہ بھارتی بھی ہلاک ہوئے مگوزہ کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے انسانی حقوق کی خلاف فرجوں کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی آیت کی ہے جو قابل مزمت ہے ملک بھار میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے بلوچستان میں ایف سی کی کارروائی کے دوران پانچ دہشتگرد مارے گئے جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے نو دہشتگردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں ایف سی اور حساس اتاروں نے خفیہ اطلاع پر گواک اور مند میں کارروائی کر کے پانچ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا فائرنگ کے تباتلے میں دو ایف سی اہلکار زخمی بھی ہوئے خائبر ایجنسی کے علاقے قمبر میں ایف سی خائبر پختون خانے سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں شاہد اور عبد الرزاق کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بارودی مواد برامت کر لیا ہے آئی ایس پی آر کے یہ کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بہاول پور رحیم یارخان لودھرا بہاول نگر اور پاک پتن میں انتیس سرچ آپریشن کے دوران نو دہشتگردوں کو گرفتار بھی کیا گیا گجرنوالا میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کے دوران کل ادم تنظیم کے تین خطرناک دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر سمڑیال نہر کے قریب سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کو حراست میں لیا گیا ملزموں میں یہیہ دلاور فاروق اور علی اصد شامل ہیں جن کا تعلق کل ادم تنظیم دائش سے بتایا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان نے دہشتگردوں کو مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے مل کر کام کرنے کے آسم کا اظہار کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کابل میں چیف آف جنرل سٹاف لفٹنین جنرل بلال اکبر کی سربراہی میں پاک فوج کے وفد نے قائم مقام افغان وزیر دفعہ تارک شاہ اور آرمی چیف جنرل محمد شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں دو طرفہ سرحدی تاون کے فروغ اور علاقائی صورت حال پر تبادلے خیال کیا گیا وفد نے چیف آف آمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوے کی جانب سے مزار شریف واقع پر اظہار افسوس کیا اور قیمتی جانوں کے زیاں پر تازیت کی وفد نے افغان عوام اور فوج سے اظہار ایک جہدی کیا اور سانہ مزار شریف کے زخمیوں کی پاکستان میں مفتب بھی انداد کی بھی بیشکش کی ہے افغان حکام نے سرحد پر پاک فوج کے مضبوط کنٹرول کو سرحتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف سما نہیں ہونے دے گا مشال خان قتل کیس کے مرکزی ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ڈی آئی جی مردان عالم خان جنواری کا کہنا ہے کہ کیس میں اب تک اکتالیس ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مشال خان پر فائرنگ کرنے والی عمران کو آج مردان میں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈی آئی جی عالم خان جنواری کا کہنا تھا کہ مشال قتل کیس کے مرکزی ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جس نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مشال کا کلاس فیلو تھا اور دو فائر بھی اسی نے کیے عالم خان جنواری کا کہنا تھا کہ پولیس واقع کی اطلاع ملنے کے تھوڑی دیر بعد ہی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اور مشتہل حجوم کو مشال کی لاش چلانے سے اہل کاروں نہیں روکا انہوں نے کہا کہ واقع میں اگر پولیس کی کوتاہی سامنے آئی تو اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی مزید خبریں شامل کریں گے یہاں بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ چودر نصار علی خان نے نیکٹا کو عدالتی نظام اصلاحات سے مطالق سفارشات پر مقررہ وقت میں عمل درامت یقینی بنانے کی ادائیت کی ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نیکٹا تمام مطالقہ وفاقی اور صوبائی محکموں سے مشاورت کے ذریعے عدالتی نظام اصلاحات کے سفارشات پر عمل درامت یقینی بنائے عدالتی نظام اصلاحات سے مطالق سفارشات کو عملی جامع پہنانے کے لیے ماہی دو ہزار سولہ میں کام کا آغاز کیا گیا تھا وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام سٹیکولرس کو اعتماد میں لے کر سفارشات پر عمل درامت اس سال کے آخر تک مکمل کروائے جائے وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی ای امران خان کی جانب سے دس عرب روپے کی پیشکش کے الزام کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کیا ہے لاہور میں طالبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اللہ شہباز شریف نے کہا کہ نیازی صاحب نے کرکٹ کے ریکارڈ کے بعد جھوٹ بولنے کے بھی نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں وزیر اللہ شہباز شریف نے توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آصف علی زرداری نے سی پیک کے حوالے سے چین سے معاہدہ کیا تھا تو منصوبوں کا سنگے بنیاد کیوں نہیں رکھا تقریب کے حتتام پر وزیر اللہ پنجاب نے ہونہار طلبہ طلبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے تحریک انصاف نے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس رکوانے کے الزام پر وزیر مملکت براہ اطلاعات و نشریات ماریم اور انزیب کے خلاف تھانہ اپارہ میں درخواست جمع کروا دی ہے تحریک انصاف کے ارکان اسمی مراد سعید شہریار آفریدی اور سینیٹر شبلی فراس کی جانب سے دی گئی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سرکاری اہلکاروں کی مدد سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پریس کانفرنس سے روکا گیا درخواست میں وزیر مملکت کے ساتھ پی آئی ڈی حکام کو بھی فریق بنائی گیا ہے راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جنرلسٹ کے وفد نے آج چیئرمن پیمرہ اب سار عالم کے ساتھ ملاقات کی ہے یونین کے صدر مظہر اقبال اور سیکرٹری جنرل خاور نواز راجہ سمید وفد میں شامل دیگر منتحب نمائندوں نے چیئرمن پیمرہ کو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں اور کارٹنو کے مسائل سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ آج بھی بعض اداروں میں معافظوں کی ادم ادائیگی کے باعث صحافی مشکلات سے دو چار ہیں چیئرمن پیمرہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں یونین کے وفد نے چیئرمن پیمرہ اب سار عالم کی خدمات کو بھی سراہا اس موقع پر اب سار عالم کا کہنا تھا کہ وہ بنیادی طور پر صحافی ہیں اور تمام مسائل کو با خوبی جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ منتحب نمائندوں کی مشاورت سے صورتحال میں بہتری کے لیے وہ ہر ممکن اقدمات کریں گے پنجاب اسمبلی میں آن چوتھے روز بھی اپوزیشن کا احتجاج جاری رہا پنجاب اسمبلی کا اجلاع سپیکر رانا محمد اقبال کے زیر صدارت شروع ہوا تو وقفہ سوالات کے دوران صوبائی وزیر حارون سلطان نے بتایا کہ سرگودہ میں آشیانہ ہاؤسنگ سکیم خاتم کر دی گئی ہے لیکن اس کے فانز زائے نہیں ہوئے اور انہیں استعمال میں لائے جائے گا صوبائی وزیر حمیدہ وحید الدین ایوان میں کمیشن برائے مقام نصمہ پنجاب کے رپورٹ پیش کی پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمد رشید کر کہنا تھا کہ وزیراعظم کو عوامی مطالبے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مصافی ہو جانا چاہیے ایجنٹے کی کاروائے مکمل ہونے پر سپیکر نے اجلاس کل صبح نو بجے تک ملتوی کر دیا اور ناظرین معاشرے میں بڑھوں کی غلطیوں کی سزا بچوں کے دینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے لائے میں ایسے ہی ایک افسوسناک واقعے میں باپ نے رشتہ داروں کی جانب سے ناروان سلوک پر اپنے پانچ بچوں کی جان لینے کے بعد خودکشی کر لی دل دہلا دینے والے واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں گھریلو حالات سے تنگ لائے کے نواہی گاؤں تین سو اکتالیس ٹی ڈی اے میں باپ نے پانچ بچوں کو زہر دے کر ان سے زندگی چھین لی بدنصیب محمد تارک نے چار بیٹیوں اور ایک بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود بھی زہر پی لیا تارک کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ بھی دم توڑ گیا جانبھاک ہونے والے بچوں میں تیبہ، تنزیلہ، شانزہ، سبہ اور تیب شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی عمریں پانچ سے بارہ سال کے درمیان ہیں ذرائع کے مطابق تارک ایک سال قبل اپنی بیوی کو بھی طلاق دے چکا تھا